موسیقی زیادہ نے ندامت کے لائجے میں جواب دیا میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اتمنان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت رد نہیں کر سکو گے پانچویں دن آسم کا بخار اتر چکا تھا اور مزید چند دن آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھیڑنے کے قابل ہو گیا تھا اس حرصہ میں اسے اپنا تاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو قلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو گتفان کے بعض عمراء کے پاس پہنچے تھے لیکن زیادہ کے سر و رسوک کے باعث قبلیہ کا کوئی باثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا ایک دن زیادہ کوئی اطلاع ملی کہ پانچ سوار اس کی بستی کا رکھ کر رہے ہیں اس نے بیس جوان ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دئیے زیادہ کی آدمیوں نے بستے سے دو کو اس کے فاصلے پر ان پر حملہ کیا اور ان کی گھوڑی اور سلیہ چین کر انہیں واپس بھیج دیا اس کے بعد کسی اور گروہ کو زیادہ کی بستی کا رکھ کرنے کی جررت نہ ہوئی تین ہفتے کے بعد ایک دن زیادہ کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر کبیلے کا بڑا سردار اور دوسری عمرہ اس کے گھر جمع ہوئے تو اس نے آسم کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہاں بھائی اور بزرگوں موڑی اس بات پر فقر ہیں کہ کبیلہ ایوز کی ایک معزز نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا ہے اور میری وڑا سے بنو گدفان کے اسلاح خاننے میں ایک قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے میں اسے اپنے کبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دیں گے آسم کے دل میں ابھی تک یہ شبہ ہے کہ ہم شاید اسے پناہ دے کر بنو اس کی دشمنی مور لینے کی جورت نہیں کر سکیں گے اور اسے مطمئن کرنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سب باری باری میرے اس اعلان کی تائید کریں آج سے آسم کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے کبیلے کے بڑے سردار نے کہا میں پورے کبیلے کے طرف سے تمہارے اعلان کی تائید کرتا ہوں اگر یہ نوجوان ہمارے دوستوں کی خاطر جان دینے کی ہمت اور ہمارے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حصلہ رکھتا ہے تو میں تمہیں مبارک بات کا مستحق سمجھتا ہوں زیدہ نے فاکر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا آسم آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور پھر وہ آسم سے مخاطب ہو کر بولا کیوں آسم تم مرے شرم سار تو نہیں کرو گے لیکن آسم نے جواب دینے کے بڑے سر جھکا لیا زیدہ نے قدر توقف کے بعد کہا آسم میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں اب یہ حضرات تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج کی سواب بنوں گا دفان کے دوستوں کے سواب تمہارا اور کوئی دوست نہ ہوگا تم کھاموش کیوں ہو حاضرین کی نگاہیں آسم کے چرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اس نے گردن اٹھائی اور مغموم لہجی میں کہا میں آپ کا احسان مند ہوں اور احسان مندی کا پہلے تقاضی یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جس سے نبانا میری حمد سے بائید ہو یسرہ میں اپنے متعلق میں یہ تاثر چھوڑ کر آیا ہوں کہ قدرت نے میرے دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز کرنے کے نگاہ سے محروم کر دیا ہے وہاں میں نے جن لوگ کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی وہ میرے دوست نہ تھی بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس نے میرے باپ میری بھائیوں اور میرے عزیزوں کو قتل کیا تھا اور میں نے جن جوانوں کو موت کے گھاٹ ہتارا تھا وہ میرے دشمن نہ تھی بلکہ میرے اپنے خاندان کے آدمی تھے کل تک میں ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد تھا اور میری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد تھی لگن آج میری دنیا دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے میں اپنے سلاف کے راستے سے بھٹک کر ایک ایسے سراک کی طرف نکل گیا تھا جہاں میرے لئے ویرانوں کے سوا کچھ نہ تھا اپنی بے بزی اور مایوسی کے باوجود صرف ایک گمنام زندگی کی کاش مجھے زید کے دروازے تک لے آئی ورنہ میں اس عزت افسائی کا مستحق نہ تھا مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے موسن کو مایوس کر رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رہنے کے لئے سہارہ دیا ہے لیکن اب میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ زندگی بھر کسی انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا میں جانتا ہوں کہ عرب میں اس قسم کا اعلان کرنے والوں کو پاگل سمجھا جائے گا لیکن جس شخص نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہو وہ ایک پاگل کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ اس بات پر تاجیب کریں گے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوں بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیش آئیں تو بھی میرا طرز سے عمل وہی ہوگا جس کے نتیجے میں میری دنیا دوستی اور دشمن کے مطلق اپنے خاندان اور اپنے کبیلے کے دارینہ تصورات سے خالی ہو چکی ہے آسم یہاں پہنچ کر رک گیا پھر اس نے اپنی تلوار کا تصمہ کھولا اور زید کو پیش کرتے ہوئے کہا انسانی خون کے لیے میری پیاس بھج چکی ہے مجھے اب اس تلوار کی ضرورت نہیں لیڈ یہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس محفل میں شرم سار کیا ہے تو میری گردن حاضر ہیں زید نے آسم کی ہاتھ سے تلوار لے لی وہ گسے سے کام پر رہا تھا آسم نے دوزانوں ہو کر گردن جھکا لی زید نے تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالا لیکن نیام زیادی تلوار کینچنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا اس نے بے بسی کی حرد میں قبیلے کے سردار کی طرف دیکھا اور کہا میں اس پاگل کو پناہ دے چکا ہوں ایک اور آدمی بولا لیکن ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا دوسرے نے کہا زید اسے پاگل گیا کر اپنی اکھیفت مٹا سکتا ہے لیکن اس نے ہماری دوستی کا ہاتھ جٹا کر پورے قبیلے کی بیزتی کی ہے اس کی کم از کم سزا یہی ہے کہ اسے بنواز کے پاس بیج دیا جائے بوڑی سردار نے فیصلہ کن لیجے میں کہا نہیں نہیں اگر زید ایک پاگل آدمی کو پناہ دے چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ بدعیدی نہیں کر سکتے ہماری حدود میں اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے اور ہماری حدود سے باہر ایک نوجوان نے پوچھا سردار نے جواب دیا حدود سے باہر زید کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے زید نے آسم کو اس کی تلوار واپس دیتی ہوئے کہا یہ لو مجھے ایک بزدل آدمی کی تلوار کی ضرورت نہیں آسم نے پہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حرارت محسوس کی لیکن یہ قفیت ایک ثانیہ سے زیادہ نہ رہی اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اس کے نوک زمین پر رہا کر درمیانی حصہ پر پاؤں کا دوباؤ ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد دستے والا حصہ ایک طرف پھینک کر مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا واسطبل کے طرف چل دیا حاضرین کچھ دیر دم با خود ایک دوسرے کے طرف دیکھتے رہے بلا کر قبیلے کے بڑے سردار نے کہا یہ دیوانہ کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے اسے جانے دو اور بنووس کو یہ پیغام بھیئی دو یہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل چکا ہے زیادہ نے کہا اگر یہ بزاتے خود جسرف کی طرف نہ چلا گیا تو بنووس اسے نہیں پکڑ سکیں گے دلے کا باب جو اب تا کموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا زیادہ سے مقادب ہو کر بولا زیادہ خوشی کا دن ہے ہمیں ایک دیوانے کو ماف کر دینا چاہیے میں قبیلے کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا پیچھا نہ کریں ایک نوجوان نے اتجاج کیا لیکن ہمارے لئے یہ پابندی صرف اپنے علاقے کی حدود تاک جانی چاہیے اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی جیب بھی کھالی نہیں ہو سکتی اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا سمان راستے میں کسی اور کے کام آئے گا بوڑے سردار نے کہا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ ایک دیوانہ ہے اور ایک دیوانے کو لوٹ لینا میرے قبیلے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا یہ کام ہمیں صرف ان حکیر لوگوں کے لئے چھوڑ دینا چاہیے جو صرف مردوں کا لباس اتارنا جانتے ہیں باہر آسف کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی تھوڑی دیر بعد زید کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا وہ پاگل اپنا ترکش اور کمان بھی وہیں پھینک گیا ہے مشرق اور مغرب کی جنگوں کا نیا دور ایران میں کسرے نوش روان اور باز نتینی روم میں کیسر جسٹنین کے اقتدار کے ساتھ شروع ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب رومی بڑی تیزی کے ساتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیل رہے تھے اہلی حبشاہ میری فرما روان کو شکست دے کر یمن پر قبضہ کر چکے تھے اور چونکہ وہ مذہبہ احسائی تھے اس لئے رومی ان کی پشت پنائی کرتے تھے ایرانیوں کو اپنے ہمسائی ملک کے ایک اہم حصہ پر روم کے احسائی حلیفوں کی فتح گوارنا تھی وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اہل حبشاہ مشرق طرف رومیوں کے اثر اقتدار کا راستہ صاف کر رہے ہیں شام اور عراق کے سمت عرب کے سرحدوں کے ساتھ غسانی اور لگمی خاندان کی منافرتیں بھی روم و ایران کے لیے وجہ نزاب بن گئی تھی یہ جا کہ لگمی حکمران ایرانیوں کے حلیف اور شام کا غسانی فرما رواہ رومیوں کے بعد گزار تھے اور ان دونوں خاندانوں کے نا ختم ہونے والے جنگیں رومیوں اور ایرانیوں کو بھی بات ادریڈ میدان کارزار کے طرف دکھل رہی تھی چنانچہ کسی نہ نوش رواہ ان ایران کے اندرونی کھل فشانوں سے نجات حاصل کرتے ہی بازنہ تینی سلطنت کی مشرقی سرحدوں پر دعویٰ بول دیا اور شام کے بچندے پھر ایک بار آگ اور خون کے طفان کی تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے لیکن قیسر نے روم کے مشرقی سلطنت جس کا دارل حکومت قدیم بازنہ تین کو سنتین تھا تین سو تیس کے بعد اس سلطنت کو صحیح معنوں میں رومی سلطنت سمجھا جاتا ہے جسٹنین کے ہوشیار اور تجربہ کار جرنیلوں نے ایرانی لشکر کی پیش قدمی روگ دی اور اس کے بعد چند سال امن کے گزرے لیکن پانچ سو اسی میں نوش رواہ نے تین لاکھ فوڑ کے ساتھ شام پر یہ لگار کی اور راستے کی عبادیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حلب کے خوبصورت شہر کو آگ لگا دی انہیامی رومی فوائی یورپ پر برسرے پیکار تھیں نوش رواہ نے شام میں رومیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ہمز کے تمام نوائی علاقے تباہ و برباد کرنے کے بعد انتانیوں کے طرف جاں نکلا یہ قسطن تنیا اور سکندریہ کے بعد بازن تینی سلطنت کا تیسرا عظیم شہر تھا اور ایرانی لشکر نے یہاں بھی دوسرے شہروں کی طرح پوری صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ کیا شام کے کئی اور شہر لوٹنے کے بعد نوش رواہ نے واپس مدائن کا روک کیا تو مفتوہ علاقہ کوئی ہزاروں مرد اور عورتیں جنگی قیدیوں کی حصیت سے اس کے ساتھ تھیں ان قیدیوں کے لیے اس نے مدائن سے ایک دن کے فاصلے پر ایک نیا شہر آباد کیا کچھ مدت ارام کرنے کے بعد اس نے مشرق اوست میں رومیوں کا رہا سا اقتدار ختم کرنے کے لیے پلسطین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن کیسے روم نے بلیسر ریوس کو جوٹلی میں یورپ کے ویشک بائل کے خلاف مصروف پیکار تھا دوبارہ مشرقی محاذ پر بلا لیا روم کیسے تجربہ کار جنرل نے اچانک ایران کے سرحد پر پہنچ کر نوش روان کو نہ صرف جیروشلم کی طرف پیش قدیمی کا ارادہ ملتوی کرنے پر مدبور کر دیا بلکہ ایران کے لیے ایسی صورتی حال پیدا کر دی کہ نوش روان کے لیے اپنے لشکر کے ان دستوں کو بھی واپس بلانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا جو ابھی تاکہ شاہ کوچک میں لوٹ مار کر رہے تھے لیکن اس وقت جب لیسریوس فرات کے کنارے ایرانیوں سے کسی فیصلہ کو لڑائے کی تیاری کر رہا تھا کس تن تنیا کے دربار میں اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور اسے واپس بلالیا گیا اس کے بعد روم اور ایران کی حکمرانوں نے مسالت کر لی اور چاند سال عمل سے گزر گئی جسٹنین کی وفات کے بعد روم کے اقتدار کی ساری سی مداری اس کے بانجی سانی کی ہاتھ میں آئی اور اس نے بھی چاند سال نوش روان سے علاج نی کی ضرورت محسوس نہ کی لیکن اچانک یمن کی حالات نے روم اور ایران کی درمیان تصادم کی ایک نئی صورت پیدا کر دی پانچ سو پچھتر میں یمن کی حبشی حکمران نے مکہ پر چڑھائے کی اس کا مقصد صرف اس قدیم شہراء پر قبضہ جمانہ تھا جو یمن اور شام کی تجارتی منیوں کو ملاتی تھی اور دوسرا مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر کے عرب میں حیثیت کا راستہ صاف کرنا تھا ابراہ کو یقین تھا کہ مکہ میں کھانا کعبہ کو مسمار اور حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کر یمن کے عبادت کھانے میں منتقل کرنے کے بعد وہ مکہ کے بجائے یمن کو عربوں کی توجہ کا مرکز بنا سکے گا اس طرح وہ احسائیت کے طرف مائل ہو جائیں گے عرب اس بات پر خوش تھی ہے کہ عرب کے جنگجو قبائل احسائیت قبول کرنے کے بعد ابراہ کے زیر اثر ان کے حلف بن جائیں گے ان کی متحدہ قوت ایرانیوں کے خلاف استعمال کی جا سکے گی جنانچہ جب ابراہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تو قیثر اور کلیسہ کے عقابر کے دعائیں اس کے ساتھ تھیں اب عرب کے لئے آبو گیا سراؤں کے پسماندہ جائل اور بے رہدار بشندوں کے مستقبل کے افق پر نئی تاریخیوں کو اضافہ ہونے والا تھا کسی بیرونی تسلح سے ازادی ان کی آخری نعمت تھی اب یہ نعمت بھی ان سے چھننے والی تھی ابراہ ایک ایسی فور کا سپاس لار تھا جن کا ہر سپائی فتح کی یقین سے سرشار تھا ان کے سامنے وہ میدان تھے جو دشمن کے صفوں سے کھالی تھے وہ ایک ایسی بستی کو تباہ و برباد کرنے جا رہا تھا جس میں نہ فصلت تھی نہ کلے لیکن المکہ کے تمام کمزوریوں اور بد اعتمادیوں کے باوجود احکم الحاکمین کو ابراہ کے ہاتھوں اس کی گھر کی تباہی منظور نہ تھی جس کی بنیاد خلیل اللہ نے رکھی تھی وہ اس گھر کو اس چراغ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا جس کے نور سے مشرقوں مغرب کے ظلمت قدر روشن ہونے والے تھے مغربی موررک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر چڑھائی کی تھی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں اس کا مدد مقابل کوئی نہ تھا وہ اس واقعہ کو بھی نہیں جھوٹلاتے کہ اسے عبرتناک شکست ہوئی تھی لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آسکی کہ ابراہ کے ہاتھی اب ابیلوں کے خدای لشکر کے سامنے آجز آگئے تھے ابراہ کے شکست سے عرب کو اپنے پنجہ اقتدار میں لانے کی متعلق رومیوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں پھر جب اس کے بیٹوں کے درمان اقتدار کی جنگ چڑھی تو ہمیری خاندان کا ایک شہدادہ گمنامی کے پردوں سے نکل کر مدائن پہنچا اور ہمیری حبشہ کو یمن سے نکالنے کے لیے نوش روان سے مدد کا طلبگار ہوا نوش روان ایک مدد سے اس موقع کا منتظر تھا چنانچہ اس نے کسی توقوف کے بغیر یمن پر چڑھائی کر دی احرانی فوائی نے ایک ہی لمحے میں اہل روم کو یمن کی حدود سے باہر دکیل دیا لیکن ہمیری شہدادہ کو جلدی اس طلب حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس کی کوشش کا معاصلہ کاؤں کی تبدیلے کے سوا کچھ نہیں یمن جو قریباً آدھی صد تک اہل حبشہ کی شگارگاہ رہ چکا تھا اب احرانیوں کی شگارگاہ بن گیا تھا احرانیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کی فوائی کی شکست کی اطلاع اس تن تنیا پہنچی تو شہنشاہ جسٹنین نے نوش روان کے خلاف اہل حبشہ اور وستی ایشیا سے لے کر مشرقی یورپ تک کے منگولی اور ترک قبائل کا ایک متحدہ محاذ بنا لیا نوش روان نے اہل روم کی جنگی تیاریوں کی طلاع ملتے ہی چڑھائی کر دی جب وہ شام کے شہروں کو تباہ و برباد کر رہا تھا تو اس کے ایک جرنیل آزر مان نے بابل سے پیش قدمی کی اور شمال مغرب کی طرف اپنے راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد انتاقی کے مناصفات تک جا پہنچا کوست انتونیا کی عوام پر ایرانیوں کی فتوحات کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے حکمران کے خلاف ہو گئے اور جسنین کو شرمن دامت کے باعث اپنے تختوں تاج سے دست بردار ہونا پڑا نئے حکمران تائبرس نے ہوش مندی سے کام لے کر تین سال کے لیے آرزی صلاح کر لی لیکن اس دوران اہل روم پورے جوشو کروش کے ساتھ جنگی تیاریاں کر رہے تھے تین سال بعد رومیوں کی تیاریوں کا یہ عالم تھا کہ دریائے رائن سے لے کر ایلپس کے پہاڑوں تک یورپ کی جنگجو اقوام کے قریباً ڈیڑھ لاکھ سوار مشرق کر روک کرنے کے لیے تیبریز کے حکم کا انتظار کر رہے تھے نشروان کو ان تیاریوں کی اطلاع اس وقت ملی جب روم کے سفیر اس کے دربار میں دامی مسالت کی تجویز پیچ کر رہے تھے چنانچہ اشار سفیروں کو اس کا آخری جواب یہ تھا کہ تم جاؤ اور مزید گفتگو کے لیے کہ سیارے میں ہمارے لشتر قیامت کا انتظار کرو